ناظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خالص دیسی گھی کے فوائد کے بارے میں آج کل کی نوجوان نسل دیسی گھی کی افادیت کو بلکل بھی نہیں جانتی اور اللہ کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ نہیں لے پاتی دیسی گھی ویسے تو کسی بھی جانور کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے لیکن سب سے اچھا اور فائدہ مند گھی صرف گائے کے دودھ سے ہی بنتا ہے گائے کا دیسی گھی زیادہ فائدہ مند کیسے ہوتا ہے اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گائے اپنے اردگرد کے محول میں پائے جانے والے ہر طرح کے پودوں کو کھاتی ہے اسی لیے گائے کے دودھ اور گھی میں بہت زیادہ کالٹی ہوتی ہے اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ دیسی گھی میں کیا کیا ہوتا ہے دیسی گھی میں شارٹ چین فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیسی گھی میں کونجوگیٹڈ لائنولک ایسٹ اومیگا تھری اومیگا سکس اور اومیگا نائن حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ وائٹامینز کے لحاظ سے اس میں وائٹامین اے وائٹامین ڈی وائٹامین کے اور وائٹامین ای بہت وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں دوستو یہ تھا دیسی گھی کا مختصر سا تعرف اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ دیسی گھی ہمیں کس طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے دیسی گھی کے مزید فوائد پر بات کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوست چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور اون کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا ہو سکتا ہے صرف آپ کی وجہ سے کوئی مایوس مریض زندگی کی طرف لوٹ سکے جی تو ناظرین اب ہم یہ جانتے ہیں کہ دیسی گھی ہمارے لیے کتنا اہم ہے اس کا آغاز کرتے ہیں دماغ یعنی کے برین سے دیکھئے انسانی دماغ 60 فیصد فیٹ سے بنا ہوتا ہے اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح کے فیٹی ایسیڈز سے دماغ بنا ہوتا ہے اسی طرح کے فیٹی ایسیڈز کو ہمارے جسم خود بخود نہیں بنا سکتا اسے ہمیں غزاؤں سے حاصل کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس طرح کے فیٹی ایسیڈز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو فیٹی ایسیڈز ہمارے دماغ کے نشان اما کے لیے ضروری ہے وہ تمام کے تمام دیسی گھی میں بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ دیسی گھی آپ کے دماغ کو آپ کے نرف سیلز کو اور آپ کے نیورو ٹرانس میٹرز کو بہتر طریقے سے کام کرنے کا بھرپور محول فراہم کرتا ہے اور بزرگوں سے آپ نے اکثر سونا بھی ہوگا کہ بیٹا گھی کھایا کرو کبھی دماغ خوشک نہیں ہوگا چونکہ دیسی گھی میں وائٹمین اے بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور اسی لیے یہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے اب ذرا سمجھ بھی لیجئے کہ آج کل ہم کمپیوٹر اور موبائل سکرین کو بہت دیر تک استعمال کرتے ہیں اسی لیے ہماری آنکھوں میں موجود آنسوں والی لیئر کمزور ہونے لگتی ہے یعنی کہ آنکھوں کا پانی کم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں روکھاپن یعنی بے رون کسی آنکھیں ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں جلنگ کا رہنا اور دھندلہ پن ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے یا سب ہی ہیں پھر آپ کمپیوٹر اور موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں دیسی گھی ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دیسی گھی میں پائے جانے والے وائٹامین اے گاجر میں پائے جانے والے وائٹامین سے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں اور بہت بہتر بھی ہوتے ہیں دیسی گھی کے وائٹامین اے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اسٹر اور دوسرا کیروٹین دیسی گھی کھانے سے جو وائٹامین اے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ نہ صرف بہت اچھی کالٹی کا ہوتا ہے بلکہ یہ بہت اچھے سے ہمارے جسم میں ایبزورپ بھی ہو جاتا ہے چلیے دوسرے وائٹامین پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں دیسی گھی میں جو دوسرا وائٹامین ہوتا ہے وہ ہے وائٹامین ڈی اور اس وائٹامین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ کیلشیم اور فاس فورس کو ہمارے جسم میں جذب کرواتا ہے اگر جسم میں وائٹامین ڈی نہ ہو تو یہ دونوں نیوٹرنز بھی ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوں گے دیسی گھی بچوں کی نشو نما کے لیے حاملہ عورتوں کے لیے اور ایسے افراد جو ویٹ لفٹنگ یا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی سپورٹس کرتے ہیں ایسے افراد کے لیے دیسی گھی کھانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اب اس بات کو سمجھ بھی لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم خود بخود ہی وائٹامین ڈی حاصل کرے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے صبح آٹھ بجے سے دس بجے تک کم سے کم کپڑے پہن کر دھوپ میں چہل قدمی کی جائے اور دیسی گھی کو اپنی غزہ کا حصہ بنایا جائے اب بات کرتے ہیں وائٹامین ڈی کی وائٹامین ڈی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی بہترین قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اسی لیے یہ وائٹامین نہ صرف آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم سے سارے ٹاکسنز یعنی فاسد مادوں کو جسم سے باہر بھی نکال دیتا ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ وائٹامین ڈی کا یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ وائٹامین ڈی لیتے رہتے ہیں تو آپ کی جلد چکنی لچکدار اور نرم ملائم ہوتی چلی جائے گی اگر آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ کی ہے تو پھر آپ کو دیسی گھی نہ صرف کھانا چاہیے بلکہ جلد پر اس کا مساج بھی کرنا چاہیے دوستو یہاں پر ایک بہت خاص بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے عموماً مرد حضرات اپنے سکس پیک بنانے کی وجہ سے اور خواتین فٹ اور سمارٹ رہنے کی وجہ سے دیسی گھی نہیں کھاتے ہیں جس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کی ریزسٹنس پاور کم ہوتی چلی جاتی ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی باڈی بہت مضبوط ہے سکس پیک بھی ہیں اور خواتین بہتی سمارٹ بھی ہیں لیکن قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی موسمی تبدیلی انہیں بیمار کر دیتی ہے اور ایسے افراد میں پورا سال جسم کے کسی نہ کسی حصے میں درد ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اگر آپ اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دیسی گھی ہر حال میں ضرور کھانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں وائٹامین کے کے بارے میں وائٹامین کے نہ صرف ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے جسم میں موجود کسی بھی طرح کی چوٹ اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے اسی لیے اگر چوٹ لگ جائے کٹ جائے یا چھل جائے تو ایسی جگہ پر دیسی گھی لگا دینے سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کارڈیو ویسکولر سسٹم کے بارے میں چونکہ دیسی گھی میں بہت اچھے فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو جسم میں جا کر فالتو چربی کو اور بیڈ کولیسٹرول کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اچھی خاصی مقدار میں دیسی گھی کھاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم سے فالتو چربی کو باہر نکال پھینکتا ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو پھر آپ کو دیسی گھی ضرور کھانا چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیسی گھی کھانے سے ہماری شریانوں میں لچک بڑھ جاتی ہے اور خون کا دوران بہت اچھے سے ہونے لگتا ہے ایسے افراد کو دیسی گھی ضرور استعمال کرنا چاہیے جن کی فیملی ہسٹری میں دل کی بیماریاں ہوں یا وہ سگریٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر رہتے ہوں جہاں پر محولیاتی آلودگی بہت زیادہ ہو کیونکہ دیسی گھی میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس اور وائٹامنز ہوتے ہیں جو دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی اور بیلنس ڈائیٹ ہے اب بات کرتے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم پر دیکھیں اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ کچھ تلہ ہوا کھایا جائے تو آپ کو بجائے تیل یا بناسپتی گھی کے اس چیز کو خالص دیسی گھی میں ہلکی آنچ پر تل کر کھا لینا چاہیے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اب اس بات کو سمجھ بھی لیجئے کہ نقصان کیوں نہیں ہوگا دیسی گھی کا جو سموک پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہر طرح کے گھی اور تیل سے زیادہ ہوتا ہے سموک پوائنٹ وہ چیز ہوتی ہے کسی بھی خاص چیز کو خاص ٹمپریچر پر وہ خاص چیز فری ریڈیکلز کو چھوڑنے لگ جاتی ہے یعنی کہ وہ آکسٹائزڈ ہو جاتی ہے فری ریڈیکلز سے کیا نقصان ہوتا ہے اگر ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز کی مقدار بڑھ جائے تو پھر کئی طرح کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو کینسر ہو جاتا ہے اور دیسی گھی میں جو انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں وہ ہماری آتوں میں جا کر ان سیلز کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں جو باہر سے آنے والے ٹاکسینز کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ جو اندر ہوتے ہیں انہیں بھی باہر نکال دیتے ہیں چونکہ دیسی گھی میں کونجوگیٹڈ لائنولک ایسڈ ہوتا ہے جو ایسے افراد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جن کی فیملی ہسٹری میں کینسر ہوتا ہے یا وہ لوگ جو کینسر کی بیماری سے لڑ کر سنبھلے ہوں ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم پر دیسی گھی کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دیسی گھی کسی بھی کھانے کے گلائسیمک انڈیکس کو کم کر دیتا ہے اب آپ پہلے گلائسیمک انڈیکس کو بھی سمجھ لیجئے گلائسیمک انڈیکس کسی بھی کھانے والی چیز کی اس ویلیو کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کوئی بھی فوڈ آئٹم کتنی تیزی سے ہمارے بلڈ شگر کے لیول کو بڑھا دے گا اس خوبی کی وجہ سے دیسی گھی شگر کے مریضوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہر کھانے والی چیز کے گلائسیمک انڈیکس کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ شگر لیول بڑھتا نہیں ہے دیسی گھی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیسی گھی اسنشل فیٹی ایسٹس کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دیسی گھی نہ صرف آپ کی انٹسٹائنل والز کو مضبوط کرتا ہے بلکہ میدے کے السر موک کے چھالوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے لیکن اگر آپ کو پہلے سے ہی میدے کا السر اور موک کے چھالے وغیرہ ہیں تو یہ دیسی گھی ان کو ٹھیک کرنے کا سب سے بہترین اور قدرتی طریقہ ہے یہ تو تھی کچھ فائدہ مند باتیں دیسی گھی کے بارے میں اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں ایک دن میں کتنا دیسی گھی کھانا چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈر کے حساب سے کوئی بھی بالغ انسان جو بھی غزہ دن بھر میں کھاتا ہے اس کا بیس فیصد حصہ صرف فیٹ سے لیا جانا چاہیے اسی لیے ہر بالغ انسان کو بیس سے تیس گرام دیسی گھی روزانہ آرام سے کھانا چاہیے چونکہ ہمارے جسم کی اپر لیمٹ تھرٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے لہٰذا اس سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بیس یا تیس گرام سے زیادہ دیسی گھی کبھی بھی نہ کھائیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو دیسی گھی آپ کھا رہے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ حاصل کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پیدل ہر حال میں چلیں پیدل چلنا آپ کے لیے کتنا مفید ہے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو چینل پر پہلے سے موجود ہے جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے مل جائے گا ایک خاص بات اور سمجھ لیجئے کہ بچپن اور نوجوانی کے دن دراصل نشو نمہ پانے کے دن ہوتے ہیں اور نشو نمہ کے دنوں میں دیسی گھی ضرور کھانا چاہیے اس بات کی فرواہ کیے بغیر کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو دیسی گھی ضرور کھلانا چاہیے اور ان بچوں کو کھیل کود میں حصہ بھی ضرور دلوانا چاہیے دوستو امید ہے کہ آپ کو دیسی گھی کے افادیت بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہو تو پھر آپ کو آج ہی سے دیسی گھی کھانا شروع کر دینا چاہیے اور جب تک زندہ ہے دیسی گھی کھاتے رہنا چاہیے